چلیے پچھے ہم نے بات کی ایک تو سوشیلوجی کے ایمپورٹنٹ کیوشن کی اور اس کے بعد میں ہم نے بات کی ایمیشن کے ایمپورٹنٹ کیوشن کی اور آج ہم بات کریں گے مینلی اپنی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ سیتن کے کیا کہ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے ان کی اور سب سے دوسری بات کی بھئی دو تین چار جانوں کے میسے جانے پہ انسٹاگرام پہ وارسپ پہ کی جو ایمیشن کے ایمپورٹنٹ نہیں بنے تو ان کو میں بتا رہا ہوں ایمیشن کے ایمپورٹنٹ منگی ہے آپ نے یا تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا یا پھر بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوگا اس سے آپ کو جو ہے ویڈیو جو سکرینٹ نہیں رسو ہو رہی ہے جن کو بھی ایسا کوئی پروگرم آ رہی ہے وہ ایک وقت سبسکرائب کر رہے ہیں پھر اب یہ بات پلائی لسٹ کی تو پلائی لسٹ ابھی اگزام ٹائم ہے کوئی پلائی لسٹ کا اتضمیلہ ہے نہیں تو آپ صدی جرہا ایک وقت مطلب دیکھ لیجئے اس میں سے گارنٹی مطلب ایک دو تین تو کیوشن بننے کا چاند ٹیک ہوگی یہ سارے سارے جو ہے کنٹینٹ جتے بھی یونیورسٹیز ہیں جیسے مدی پردیس کی ہو یا پھر گزرات کی بھی ہے دو تین ہی نیورسٹی اس کے بعد زبلپور کی ہے پھر اپنی آری ایوچس ہے آری ایوچس کے پچھلے سال کے پیپر ہے تو اس کے بعد بڑی بڑی جو کوٹنگ ہے ان کا سب کا مطلب کنٹینٹ ملا کر کے کیوشن کو تیار کیا گیا ہے ٹیک ہے تو اس کے اندر فرسٹ کیوشن سے بات کرتے ہیں کہ ڈیفائن کمیوریٹی ہیلپ نرسنگ کمیوریٹی ہیلپ نرسنگ کیا ہے ایکسپین اپاوڈ کنسپٹ آف ہیلت ہیلتھ کا کنسپٹ کیا تھا کنسپٹ مطلب بول ہے تو تھیوریز بتانی ہے آپ کو تھیوریز کون سی تھی لینیر تھیوریز سیسے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹیڈ بتانی ہے جیسے بائیلوجیکل تھی ٹھیک ہے جس کے اندر بولا گیا تھا کہ پھر جو ساری ساری بیماریاں ہوتی ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں چھوٹے بڑے مایکرو ارگنیزم کی وجہ سے ہوتی ہیں پھر یہ تھیوری کیا ہوگی فیل ہوگی ایک سائکو سوشیل تھیوری جس کے اندر بتایا گیا تھا کیا کہ آدمی کے پاس میں جب ایک تو اچھا سائکو ملے مائنڈ ایک تو اچھا دماغ ہو کوئی انجائٹی وغیرہ نہیں ہو کوئی ٹینسن وغیرہ نہیں ہو اور سوشیل مطلب بول لیتا ہوگی سماعت کے اندر اس کی ریسپیکٹ ہو اس کے پاس میں پیسہ ہو ویلت ہو تو آدمی کبھی کہنے ہوتا بیمار نہیں ہوتا ہے تو یہ سب کنسپٹ ہے سب کچھ کچھ لگ بک فیل ہوگی ایک ہولیسٹی کنسپٹ تھا جس نے کہا تھا ساؤنڈ بوڈی ساؤنڈ مائنڈ ڈلیٹی ٹو دہ ساؤنڈ انوارمنٹ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ what is the primary goal of community healers جو community healers سے اس کا primary goal کیا ہے ٹھیک سیکنڈے دیفائن اپیڈیمیلوجی ہنڈریڈ اینڈ ون پرسینٹ سب کا اکیپشن ہے یہ تو یہ مانو کی سب گیا انلیسٹ the purpose of descriptive and analytical study ڈسکرپٹیسٹیڈی کیا ہے analytical کیا ہے جرہ بتاؤ descriptive کے اندر کیا ہے time person place جس کسی کو بھی کوئی ایک نوٹس کی requirement ہو ہمارا main ایک ایم ہے سب کے سب کا بیڑا پار ہو اور دوسرے کوئی نہیں چاہیے سب ایک اور بیڑا پار ہو جو اس قورم میں کہ ٹائم کے اندر جو کچھ بھی ہوا جو کہتا جب راج جب راج ساتھ نہیں دیتا تو رام شاہ سے رکھتا ہے ٹھیک ہے اور جب راج ساتھ نہیں دیتا راج سا رکھتا ہے تو ابھی دونوں ہی روٹے میں ہے تھوڑے تھوڑے دوسرا جوشن descriptive epidemiology in detail descriptive کو آپ کو ڈیٹیل بتانا جس کے اندر کیا آئے گا experimental اور observational آئے گا ٹھیک ہے experimental کے اندر single brain double brain triple brain آئے گا اس کے اندر retrospective longitude and prospective kolle next question define the health واپس آیا ہے question ایک تو WHO کی definition لیکنی health is not absence of disease when a person is socially mentally physically well-being that is called healthy person یہ definition جو آپ کو WHO نے دیتی HGT جو word بھی ادر سے ادھر نہیں کرنا discuss the dimension of health health کی dimension بتانے آپ کو کس کس field کے اندر جو health کی dimension بطائی گی ٹھیک ہے next explain the wellness concept جس کو بھی نوٹس کے آن ریکوائرمنٹ ہو تو ایک وار آپ نیچے کمنٹ کر دیں تو پتہ تل جائے گا اور اگلا ہے کی ویلنس کنسیpt آف ہلت کیا یہ ہنٹر ایڈرمنٹ کیوشن ایمپورٹن کیوشن جانسے پھر آپ کو رائٹ سوٹ نوٹس سوٹ نوٹس لکھنا ہے کس پہ وومن ایمپاورمنٹ پہ مطلب کیا ہوتا ہے مومن ایمپاورمنٹ ٹھیک بکل ملے کر کے ساری ساری جو ہے مومن کو بھی مین کے برابر آپ کو کیا دینی نیچے ہیں اتی ریسپیکٹ اور اس کو اس کو اکونومکلی سٹیٹس سارا کا سارا جتب یہ مین کے برابر ایک درجہ دینا آتنا نیربر بھارت میں آتنا نیربر مائلہ ایمپر جینجی کونٹرسیپٹی میٹر فیمیل پلایننگ یہ کبھی کبھی سوڑا نمبر کے اندر بھی آ سکتا ہے یہ کیوشن اب آنے کا ترانس بنتا ہے کونٹرسیپسن بھڑا کیا ہے فیمیلی پلایننگ کے اندر اس کو آپ ڈیموگرافی کولڈ چین کولڈ چین ایک دوائی جہاں سے بڑھتی ہے وہاں سے لے کر کے جہاں تک آدمی کو سپلے رہتی ہے جیسے ایک اورنا کی ریکشن جہاں سے بڑھی تھی وہاں سے لے کر کے کتنے ڈگری ٹھنڈ میں رکھی گئی کتے لوز تیار کیے گئے کہاں سے کہاں ٹرانسپورٹ ہوئی کہاں سے اس کے بعد جب تک آدمی کو لگتی ہے اس سارے کے سارے پروسیس کو کہتے ہیں کولڈ چین نیکسٹ ہے آئی ایم آر انفرنٹ موٹیلیٹی ریٹ مطلب بتائے چھوٹے بچوں کی مرد کی ادھر نیکسٹ ہے ڈسکرائب دے کنسپٹ آف اس کو باف ڈیموگرافی واپس ہوئی کیوشن ہے پر اس میں کنسپٹ بھی بتانا آپ کو ساتھ ساتھ ہو ٹھیک ہے ہائی لائٹ دے ایمپورٹنس ریٹ آف ریٹ ایڈ ریشو ریٹ ایڈ ریشو کا سورٹ نوٹ کے اندر بھی کیوشن آتا ہے کبھی کبھی آٹ نمبر کے اندر بھی کیوشن آتا ہے پر یہ جو CSN کا پیپر ہے مان کے چلو اس میں سے تین چار کیوشن تو ہنڈرڈ اور بان پرسنٹ بننے کے لگ بگ چانس بنتے ہیں پورے نیکسٹ ہے ہائی لائٹ دے ایمپیکٹ آف پوپولیشن ایسپلوزن اون سوشیل ایکونومک دیولپنٹ او سوسائٹی سب سے خطرنا کیوشن یہی ہے ہی پوپولیشن ایسپلوزن مطلب ہوتا ہے جنسنگ کیا بھی سپورٹ جنسنگ کیا اتنی بڑھ رہی ہے اتنی بڑھ رہی ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے ساماج کے اندر ساماجک آرتک کیا کیا بدلاوار آرتک مطلب بھی دیکھو نیار جتی جنسنگ کیا بڑھے گی ہوتی لوگوں کو نوکریاں کم لگے گی جتی نوکریاں کم لگے گی ان کے گھر میں پیسہ کم آئے گا پیسہ نہیں آئے گا تو آدمی کیا کرتا یار کہتا ہے نا گریبی کچھ بھی کروا دیتی ہے ٹھیک ہے تو گریبی کے اندر کیا کرے گا اگلا آدمی یا تو چ ملنگ کیڑنیپنگ 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 کرتا کیوں یار اس کو اس کو ضرورت کا ہے اس کو کوئی ارپتی تھوڑی بننے آگے بھی دیش کے اندر پہلا نام آئے نہیں گر تلانے کے لیے گرتا جوٹ بڑھ چوریاں تو یہ دیکھو چوری کرے گا تو ساماد کو ساماد کے لوگوں کو ڈر رہے گا آدمی بڑھ رہے گا ساماد کے لوگوں کو ڈر رہے گا تو یہ سامادھیک پربھاو ہے ایکنومک مطلب اس کے پاس اندر پیسہ نہیں آئے گا تو ایکنومک پربھاو نیچٹ ٹیم اپنے یہ ہوگی سات اگرین فیملی پلاننگ کیا ہے ٹھیک ہے انلیس کو فیملی پلاننگ سرویسی اس کے بعد پاپوس ان ایکسپلوجن اینپیکٹ اوپی وابسوسین نہیں ہے ٹھیک ہے پاپوسوسین سپسکت کتنا اگرین آئیٹ ایسے ایسے لیکنہ آپ کو ایر رول اف کمیلیٹی ہیلٹرز دیکھو ایک تو کمیونکبل ڈیجیز ایتی دے رہے کیا آپ کو سب سے بڑا ڈاؤٹ تو وہاں پہ ہوگا کہ بھی کمیونکبل ڈیجیز تو ہمیں ایتی دے رہے کیا کونسی پڑھیں کونسی نہیں پڑھیں ایک دو تو ہے نہیں لگ بگ لگ بگ آئی تنگ پندرہ بیس پتیس تو ہوئی ہے پتیس تو مینیمم ہے پتیس میں سے پڑھیں کونسی کیونکہ کمیونکبل ڈیجیز کا یہ میٹ رہے بہی کہ آتی کبھی نہیں تو میں بتا دوں آپ کو کمیونکبل ڈیجیز پڑھنی بھی آپ کو تو ایک تو پڑھنا ڈینگو کیوں کہ ڈینگو آسکتا ہے ایمیسن کے اندر بھی ایک پڑھنا ڈینگو ایک پڑھنا ڈائپ ڈ ایک تو سب سے خطرنا ڈوکیوشن ہے اپنا ہاں جو سب سے خطرنا آگا وہی ہون ایت سائیوی ایت سائیوی ایٹس این سے باہر لگ بگ اب اس سب بول ہے کوئی کوئی تو ایک دو اور پہ آنے ہے پر یہ اتتا ہی خاص خاص بڑھتا ہے اس لئے کمیونکبل ڈیجیز میں اپنا پورا ٹائم ویسٹ نہ کریں ایک دو کیپشن آئے کا خالی چار نمر کا اگر ڈینگو آئے ایت سائیوی آئے تو ٹھیک ہے ایک چار نمر سے کیا فرق بڑھتا ہے جب باکی بار آ رہے تو ٹھیک اگلہ ہے میتہل آف لیو لو پریبینسن سب سے ہوتا ہے پری موڈیل پرائیم ڈیسیکرگری ترسلی لیو لو پریبینسن کا ویڈیو سب سے میرا پورانا ویڈیو ہے جس کے اندر کو رونا کا او دارنا دیکھیں پورا پورا لیو لو پریبینسن سوڑا نمر کا میں نے سمجھایا ہاں وہ ویڈیو سہت سو بیس پہ چلے گا ڈاٹکٹر کے چکر میں مت رہنا ایک بار ضرور دیکھنا ٹھیک ہے لیول او پریبینسن سب سے نیچے والے ویڈیو اگلا ہے میتھوڈ آف ٹرانس میسر آف ڈیزیز کیس پرکار سے کوئی بیماری ہے فیلتی ہے یہ سی اتن کمپلیٹ نیکسٹ اپنے بنے گی پیتھولوجی پھر فارمکولوجی پھر جینیٹکس کل ایک کا کمنٹ آیا تھا پیتھولوجی فارمکولوجی جینیٹکس کا تو وہ دیکھیں گے پھر امپورٹن ڈیوشن ٹھیک ہے تو بھئی جس کے پاس میں بھی کوئی ایسا کوائڈی ہے بھئی ویڈیو نہیں آرہا تو ایک بار سسکرائب کریں اور اس کے بعد میں اس کے سکرین چاہوڑنے میک جائے گا ٹھیک ہے چلو ٹھینکیو